جناب بیٹھے ہیں چاہے آپ کے پاس موجود ہوگی کرکٹ زوروں پہ ہے ورل کپ چل رہا ہے کل ایک انتہائی بڑا میچ اور اہم میچ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کھلا جا رہا ہے لوگوں میں ایکسائٹمنٹ اکراس تا بارڈر بہت زیادہ ہے انڈیا کی ٹی سمجھ رہی ہے کہ ان کی ٹیم بہت مضبوط ہے جبکہ ہم پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹیم بڑی مضبوط ہے لیکن جو بھی ہے کل ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا اور میں آج کل جو پلٹیکل سینیریو پوری دنیا میں چل رہا ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا جو فرستین میں اور اسرائیل کے درمیان جنگ چل رہی ہے اس کے حوالے سے میں ضرور کہوں گا کہ کل کے میچ کو خدا کے لیے ان اپورچنیٹی فار پیس کے طور پر لیا جائے کل جو بھی جیتے اس میں فیسٹا یہ کیا جائے کہ کرکٹ کو سیلیبریٹ کیا جائے گا اور کل کے میچ میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انڈیا کی ٹیم بہت اچھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی ٹیم بھی اچھی ہے پاکستان کی ٹیم بھی اچھی ہے کل جو بھی اپنے نرز پہ قابو رکھے گا جو بھی پریشر کو ہولڈ کرے گا وہ ٹیم جیت جائے گی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انڈیا کی بیٹنگ لائن بہت مضبوط ہے اور پاکستان میں کیونکہ عبداللہ شفیق اور سوشکیل کی وجہ سے دو جو نئے پلیئر ہیں شاید پریشر کو پرداشت نہ کر سکیں لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ جو کرکٹ کے نئے قوانین ہیں انہوں نے کرکٹ کو بڑا پریڈکٹبل کر دیا ہے اور جو پاکستان کے بارے میں ایک بات مشہور تھی کہ یہ انپریڈکٹبل ٹیم ہے یہ جی ریزلٹس اس کے ویریشن میں آتے ہیں تو نئے قوانین کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی انپریڈکٹبلٹی بھی ختم ہو گئی ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ دو فیلڈر دائرے سے باہر ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کپتان مخالف کپتان کیا سوچ رہا ہے بیٹس بین سٹریٹیجی بنا سکتا ہے کہ اس نے کیسے کھیلنا ہے اس کے پتہ ہے کہ مجھے گیند بازی کس جگہ پر کی جائے گی اور اسی طریقے سے جو درمیان کے جو تیس سو ورز ہیں دس سو اور پچاس کے درمیان وہ اہمیت کے حمل ہیں کیونکہ اس میں صرف چار فیلڈر بائے رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اب ٹیم پریڈکٹبل ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب کرکٹ ہی پریڈکٹبل ہے جو بھی اپنے نرز کو کنٹرول میں رکھے گا پریشر کو ہولڈ کرے گا وہ جیتے گا چاہے وہ انڈیا کی ٹیم ہے چاہے پاکستان کی ٹیم ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ورات کولی اور روح شرمہ تیرے بکار بیٹس میں ہیں ان کا ایک ریکارڈ ہے ایک ہسٹری ہے لیکن نئے قوانین کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ سعود شکیل بھی اتنا ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جتنا کہ ورات کولی یا شرمہ ہے عبداللہ شفیق کی بھی پرفارمنس ان لوگوں کے برابر یا ان سے بہتر ہو سکتی ہے اگر وہ اس دن پریشر کو صحیح طریقے سے ہنڈل کر گیا اب آخر میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے کرمنالوجی کیونکہ بنیادی دور پہ اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ جو کرمنالوجی کے سٹوڈنٹس ہیں جو کرمنالوجی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ہم کے ساتھ ڈسکس کیا جائے اور کرمنالوجی کو آسان بنایا جائے میں جب انیس سو ستانوے میں نائنٹی نائنٹی سامن میں کرمنالوجی میں نے پڑھی تو لوگوں کا خیال جی تھا کہ مجھے بتایا جائے ہمیں بتایا جائے کہ کرمنالوجی کیا ہے اور اس وقت سے میرے ذن میں ایک چیز یہ آئی ہے کہ جو بھی پوچھتا ہے کہ کرمنالوجی کیا ہے تو اس کو بجائی یہ کہ پورا پورا ایک سیشن کیا جائے کیوں نے ایک ون لائنر میں ان کو بتا دیا جائے کہ کرمنالوجی کیا ہے ظاہر ہے ون لائنر میں آپ کرمنالوجی کو یا کسی بھی سبجیکٹ کو ڈیفائن نہیں کر سکتے لیکن ایک جسٹ آپ کو ضرور مل جاتی ہے کہ یہ کیا ہے اور میں عام طور پر کرمنالوجی کو سمجھتا ہوں کہ اسے study of crime its consequences and how to control crime اگر ہم تین چیزوں کو سمجھ لیں کہ crime کیا ہے اور اس کے consequences کیا ہیں اور اس کو control کا mechanism کیا ہے تو یہی کرمنالوجی ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ criminالوجی یہ ہے scientific study of crime ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ behavioral study of crime ہے یہ ساری چیزیں اس وقت ہی ہوں گے جب ہم crime کو سمجھ ملیں گے جب crime کو ہم اچھے دکھے سے جان لیں گے یہ crime کیا ہے اس میں سب سے important discussion جو ہے کہ crime تو ہم نے تیہ کھا رہی ہے کہ crime کی study ہے لیکن یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اس crime کو define کون کر رہا ہے عام طور پر میں مثال دیتا ہوں کہ پاکستان میں شراب پینا crime ہے جبکہ western world میں شراب پینا crime نہیں ہے وہاں پہ crime یہ ضرور ہے کہ آپ ایک limited حد تک شراب پی سکتے ہیں اور لیکن جب آپ اس limit سے cross کر کے driving کرتے ہیں تو وہ crime بن جاتا ہے تو ہر society جو ہے اس کا ایک اپنا اندازہ فکر ہے crime کو define کرنے کا اور بھی ایسی مسائلیں دی جا سکتی ہیں جن کے بارے میں ہم بتاتے بتا سکتے ہیں کہ وہ کسی society میں crime کے طور پر لی جاتی ہیں اور کسی society میں اس کو crime نہیں مانا جاتا اور آج کل ایک اور issue بھی چل رہا ہے کہ پوری دنیا میں جو crime کا بڑھتا ہوا جو رجحان ہے تو societies نے criminal justice system نے یہ فیسٹا کیا ہے کہ کیوں نہیں ہم decriminalization کی طرف جانا شروع ہو جائے اور پچھتے کچھ عرصے میں خاص حسوساً پچھتے بیس پچیس سال میں کچھ ایسی چیزوں کو decriminalize کیا گیا ہے جو کسی بیس حورت میں معاشرے میں even western world میں بھی یہ قابل برداشت نہیں تھی تو یہ وہ کچھ issue ہیں جن کو ہم ذہن میں رکھ کے further discussion کرتے رہیں گے کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے جو سوالات ہوں میرے پروگرام دیکھنے کے بعد ان کے بھی جوابات تلاش کیے جائیں اور کوشش یہ ہوگی کہ میں اور آپ ایک دوسری سیکھنے کی کوشش کریں ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز میری طرف سی آئے گی آپ کے سوالات بھی مجھے enlighten کریں گے اور مجھے ایک فکر دیں گے ایک سوچ دیں گے کہ میں آپ کے آپ کے خیالات کو سمجھتے ہوئے آپ کی satisfaction کے مطابق آپ کو جواب تلاش کر کے دے سکوں پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو ایسی ویب سائٹس کا بھی ذکر کرتے رہیں ایسی بکس کا بھی ذکر کریں جو آپ کو کیونکہ پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی criminology کی بکس کا رواج نہیں ہے بکس کا رواج تو ایسی قتم ہو گیا پوری دنیا میں پاکستان میں ہم لوگ پہلے بھی بک ریڈنگ کے لگوالے سے بڑے پیچھے تھے لیکن اب جو اگر جو سوڈنٹس جو ہیں کوشش میں criminology کی کلاسی شروع ہو گئی ہیں تو ان کو سب سے زیادہ شکوائے جہی ہے کہ ہم لیٹس جو بکس ہیں یا جو لیٹس ریسرچ ہے criminology میں وہ ہم تک نہیں ملتی کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو ایسی ویب سائٹس کا ذکر کریں جہاں پہ آپ اس کمی کو دور کر سکیں یا وہ جو بکس ہیں وہ کسی طریقے سے آپ پی ڈی ایس میں ڈاؤنڈوڈ کر لیں یا اور بھی جو ذرائع سے جو منگوا سکتے ہیں باہر سے وہ منگوا لیں اور یہ ایک ایسا پروگرام ہوگا جس میں ہم کوشش کریں گے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو criminology کے بارے میں criminal justice system کے بارے میں ہم بالکل چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس میں بڑی سی بڑی وضاعت دینے کے کوشش کریں اور چائے پیتے رہیں اور میرے پروگرام کا انتظار کرتے رہیں اللہ حافظ